شب برات یہ مغفرت کی رات ہے یہ رات بخشش کی رات ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے اس رات فرشتوں کو اگلے سال کے ہمارے معاملات سپرت کر دیے جاتے ہیں اس رات یہ لکھا جاتا ہے آئندہ سال کس کو موت آنی ہے آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا کس کو کتنا رزق دیا جائے گا کون اس سال حچ کو جائے گا اتنی نازک رات ہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو ہر کوئی جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی عربی کا مقولہ ہے نا الموت قدحن کل نفس شاربوہا موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیروں نے پینا ہے الموت بابن کل نفس داخلوہا موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے مگر آج رات یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے چل دیئے آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے عشق بار ہو گئے اور یتین بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرہوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیئے قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرہوم سے لپڑ گئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھو وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے اس بچی نے اپنا رخصار اپنا موں جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرغور سے سنیے گا وہ بچی کہتی ہے کیا کہتی ہے بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری اے بابا جان کل تو گھر میں میں نے چراغ جلایا تھا آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا گھر کے اندر میں نے آپ کے لئے بچھونا بچھایا تھا بستر بچھایا تھا آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پہر دبائی تھے آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا اے بابا جان کل رات تو کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں نے کہہ کے آپ کے پاس آجاتی تھی اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا میں آپ کے پاس تو نہیں آسکی بہرحال یہ باتیں کرتی رہی آنسو بہاتی رہی حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی قریب ہی تھے آپ کے بھی آنسو نکل آئے آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے بندے سے اس کے ایبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے سدرس جواب دیے کہ نہیں یا ناکام رہے اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا اے بابا جان کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے لیکن جو گناہگار ہوتا ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں پھوٹ کر ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پہوست ہو جاتی ہیں بابا جان آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا اے بابا جان آپ تو مجھ سے ایسے جدہ ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے اے خدائے رحمان قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی آنکھیں رو رو کے سو جانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دن میں یہ سراہ اوجر ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں پہلے ہمارے دادا آئے پھر ہمارے والد آئے پھر ہم آئے پھر ہمارے بچے آئے اور پھر بچوں کے بچے آئے ایسا ہی ہے نا لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے بڑا باپ موجود ہوتا ہے جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے قبرستان گئے نا اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر عمر بتاتی ہے کہ یہ پچیس سال کے نوجوان کی قبر ہے یہ ستر سال کے بوڑے کی قبر ہے یہ تیس سال کے مرد کی قبر ہے یہ پیتیس سال کی عورت کی قبر ہے سوچو جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو مار نہ پڑے قبر جنت کا باغ بن جائے نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری بنزل ہوئی کھوٹی ارے ہو جانے والے نیند یہ کپکی نکالی ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکھتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے اندھیرہ گھر ہوگا ادھر مار پڑی نا ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں اور سنو میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے بس دل سے معافی مانگنی ہے آؤ توبہ کر لیتے آؤ معافی مانگ لیتے بولو نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے ہو گئے گناہ اے اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا گناہ مالک معاف کر دے کب زور ہو پہلے بھی توبہ کی استقامت نہیں ملی بولا معاف کر دے تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک ملنا تیرا ہو معاف کر دے اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک معاف کر دے اب نماز کزا نہیں کروں گا مولا معاف کر دے اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا معاف کر دے اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک معاف کر دے حرام نہیں دیکھوں گا مولا میری مجھے معاف کر دے اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں آج سر جھکاتا ہوں اقبال جرب کرتا ہوں مگر تو کریم مولا معاف کر دے اچھی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں جب دمی وابسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ